مہرزبیر قادری صاحب شکیل اشرف قادری صاحب عمران ایوب صاحب آزم علی قادری صاحب پھلتان عطیق صاحب مہرزبیر ہے آگے آزم قادری کا آپ کہہ رہے تھے آزم قادری سے اور شکیل اشرف صاحب ان کے علاوہ آپ نے ایک اور نام عمران ایوب عمران ایوب آہ 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 اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نروے گا اپنا تے اپنا بے گانا میں نروے گا اکھاں جدو میٹیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محضر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ اے پی ڈیجیٹل سٹوڈیو میں آپ کا اپنا میزبان حسام صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آج ایک بار پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں جی میرے ساتھ جی ملک پاکستان کے نام ورسانہ خانہ مصطفیٰ مجود ہیں اللہ رب العزت نے تھوڑے سرسے میں بے پناہ اس طرح سے نوازا میرے ساتھ موجود ہیں جی محضر ملک مقام عزت محب جناب محمد عمران غوث قادری صاحب ان کی ملاقات آپ سے کرواتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اسلام علیکم سر عمران بھئی کیا حال چال آپ کا الحمدللہ سلام بھئی آپ کیسے ہیں حمدللہ حمران بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے دیا سب سے پہلے لوگوں کو یہ پتہ ہے آپ شاگیرت کس کے ہیں کس کو پڑھتے ہیں کہاں کہاں جا کر پڑھتے ہیں سب سے پہلا جو مارا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے نات خانی کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے ہیں مجھے نات خانی تو بچپن سے ہی شوق تھا الحمدللہ within fifteen years پندرہ سال سے میں لغاتار سرکار کی سناخانی کر رہا ہوں مگر عرصہ تقریباً آٹھ سے دس سال سے پروپر محفل نات میں الحمدللہ میرا آنجنہ لگا ہوا ہے اور اللہ کا کرم ہے پاکستان کے ہر شہر میں جانانا ہوتا ہے سرکار کے ذکر کے صدقے اور کرم ہے جی بس چلے اچھا عمران بھئی آپ نے بھی بولا ہے پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں آپ نے پڑھا ہے کیا کبھی آپ کو آوٹ آف کنٹری سے بھی کوئی آواز آئی ہے کہ عمران بھئی آپ بھی آجائیں جی جی بالکل کالز بغیرہ آتی رہتی ہیں مگر یہ ہے کہ ہم نے شیڈول چونکہ ناتخانوں کا سسٹم ہوتا ہے دو دو تین تین منت پہلے کی ڈیٹس جو انہا ہو جاتی ہیں تو مجھے دبائی سے بھی آفر ہے مجھے انگلینڈ سے بھی آفر ہے مگر یہ ہے کہ مجھے لاسٹ یئر بھی آفر آئی ہے مگر تب میں نے پاکستان میں کافی ڈیٹس دے دی تھی تو پھر کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا بھی وہ اچھی بات نہیں ہے مگر انشاءاللہ جائیں گے وہاں بھی پیار کرنے والے ہیں جو سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال ہم آپ کو دبائی یا پھر یورپ کنٹی میں دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چونکہ یہ تو سرکار کا کرم جہاں بھی ہو جائے گا یہ ایک کمفرمیشن نہیں ہوتی مگر یہ ہوتا ہے کہ جب جہاں کا سسٹم بن جائے وہاں سرکار کی سناخانی ہو جاتی ہے انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہاں جائیں گے اچھا امنان بھائی ماشاءاللہ آپ الہاج کاری شاہد میں موت قادری صاحب کی شگیردیں اور شگیردیں خاص ہیں اچھا آپ نے کبھی کاری صاحب کے زیرے سایا جو کلاس ہوتی ہے اس میں رہ کے بھی نات سیکھی ہے ہاں بالکل کاری صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک دو سال پہلے کی بات ہے انہوں نے پروپر کلاسز کا آغاز کیا تھا ڈیفرنٹ سیٹیز میں ڈیفرنٹ شہروں میں اور وہاں کچھ کلاسز مگر بقاعدہ طور پہ جو ہم نے سیکھا ہے ہم نے ان کو سن کے سیکھا ہے ہم نے ان کے پیچھے پڑھ کے کورس کی صورت میں ہم نے وہ سیکھا ہے اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یہ انہی کی وجہ سے سارا یہ نظام ہے ان کو فالو کیا ان کو پڑھنے کی کوشش کیا تو اللہ کا کرم ہے یہ آج جو نام ہے پہچان ہے یہ ان کے نام کی وسادت کی وجہ سے ہے اللہ تاللہ کاری شاہ صاحب جو میرے استاد مطرم ہے آپ کا سایہ ہمارے سوروں پر قائم و دائم لگ آمین آمین اللہم آمین اچھا آپ کا کلام جو مشہور ہوا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر ویکنڈ ہر منت عمران غوث قادری صاحب کوئی الگ ہی کام کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو لوگوں کے سوچنے سے پہلے آپ وہ کام کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو کون سے ایسا کلام جو پوری دنیا میں وائرل ہوا ہو جس سے آپ کو شورت ملی ہو ویسے تو میرے الحمدللہ سارے کلام ہی پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ڈیفرنٹ سے ڈیفرنٹ کلام جو ہے نہ پیش کرنے کیسے عدد اصل کروں تو اس لئے میں دن رات میری یہ کابش ہوتی ہے اور سوچ ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز ہو تو بیسے تو میرے بہت زیادہ کلام ٹک ٹوک کی صورت میں پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں الحمدللہ اور جو صوفیانہ کلام وہ میرے بہت زیادہ وائرل ہیں ان میں سے ایک کلام اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں روئے گا وہ پوری دنیا میں وہ سنا گیا اور تقریبا تقریبا جہاں تک اپروکسیمیٹلی دس کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس کو سنے اور اس کو پسند کی ہے اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں سنائیں اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نروے گا اپنا تے اپنا بے گانہ میں نروے گا اکھا جدو میٹیاں ٹرگے یار محبتان والے تلے گے نالی ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے کوئی لک لک رونگے کئی بک بک رونگے کئی لک لک رونگے کئی بک بک رونگے گلیاں دا یانا تے سیانہ میں نروے گا گلیاں دا یانا تے سیانہ میں نروے گا اکھا جدو میٹیاں ماشاءاللہ اچھا امنان بھائی آپ نے بہت خوبصورت اس کو پڑا اور آپ کی ادائیگی سبحان اللہ اچھا امنان بھائی آپ کے کتنے شگیرد ہیں آج بلکل یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا کہ میرے کتنے شگیرد ہیں مگر میرے پاکستان میں کتنے ہیں اور پاکستان سے باہر کنے ہیں کیونکہ لوگ تو سنتے ہیں نا آپ کو میں صرف ہی آ رہا ہوں یہ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے کتنے شگیرد ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کیونکہ سوال اس کا تھوڑا تھا جواب دینا اس لئے مشکل ہے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کتنے میرے شگیرد ہیں دور اتنا فاس چل رہا ہے جو بندہ آپ کے ساتھ تصویر بنا لیتا ہے وہ بھی نیچے لکھ دیتے ہیں وہ بھی لکھ دیتے ہیں عوید استاد محترم حالانکہ استاد کو پتے نہیں ہوتا کہ یہ کون نہیں پتا ہوتا اور میرے جو موبائل فون میں اس وقت جو بقاعدہ طور پر سٹوڈنٹس ہیں جن کا مجھے پتا ہے وہ 30 to 40 سٹوڈنٹس ہیں اور وہ صرف لاہور میں نہیں لاہور سے دوسرے شہر سرگودہ ساہیوال فیصلہ باد سیالکورٹ ملتان شریف الگ الگ شہروں میں دو دو چار چار ایک ایک اس طرح ترتیب کے ساتھ وہ سٹوڈنٹس ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں اللہ سب کو شادو باد رکھے میری دعائیں ہیں سب کے ساتھ کیونکہ یہ سرکار کی سنہ خانی یہ بڑا مقدس ایک فریضہ ہے اور اس میں تو جتنے بھی دوست جتنے بھی شگیر شامل ہوں وہ کم ہیں تو یہ سرکار کا ذکر ہے وارفان اللہ کا ذکر یہ بڑھتا ہی رہنا ہے یہ بڑھتا ہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بادب رکھے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات خانی کے صدقے مزید برکتیں عزتیں ریفتیں دعا فرمائے آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو جونئر زہباب ہیں جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں آ چکے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیا کام کرنا چاہیے اس فیلڈ میں آ کے سرکار کی سنہ خانی کرنے والا ہر بندہ افضل ہے چاہے وہ آج اس نے سٹارٹ کی ہے چاہے اس کو دس سال ہو گئے ہیں چاہے اس کو کتنا بھی عرصہ ہو گیا ہے جو سرکار کی سنہ خانی کر رہا ہے وہ افضل ہے کیونکہ سنا خانی کرنا آسان کام نہیں ہے ہر بندہ سنا خانی نہیں کر سکتا سنا خانی وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو چونا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جو سرکار کے ذکر کی طرف آتے ہیں سرکار کے ذکر کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور جو جونئرز ہیں جس طرح ہم اپنے ملک کے حساب سے دین و دنیا کے حساب سے جس کو ہم جونئر کہتے ہیں میں اس کو زیادہ تو بات نہیں میں صرف ان کو یہ بات کہوں گا کہ صرف اپنے سینئر کا عدب کر لیں صرف عدب کر لیں آپ کا بیڑا پہاڑ ہے کیونکہ جب سینئرز کی نظروں میں اور ان سے دعائیں ملتی ہیں تو سارا کامی نظامی دعائوں کا ہے دعائیں لینی چاہیے سینئر بندے کی اور بڑے بھائیوں کی جو بڑے سنا خان ہیں ان سے عدب کے ذریعے ان سے دعائیں لیں تو انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا اچھا امران بھائی ہمارے پروگرام میں آخر میں پانچ شخصیات کے نام لے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کوئی کمنٹ کوئی ان کو اسلح یہ کرنا پڑتے ہیں اچھا وہ پانچ نام ہیں یہ بلکل ضروری ہے سب سے پہلا جو نام ہیں امرزبہر قادری صاحب شکیل قادری صاحب شکیل اشرف قادری صاحب امران ایوب صاحب آزم علی قادری صاحب اور آخر میں سلطان عطیق صاحب جی ٹھیک ہے ایسا ہے کہ جو امرزبہر ہے وہ تو میرا دوست بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا کافی پیار ہے اور اکثر جو ہے نام کھانے پہ کٹھے ہوتے ہیں کھانے بھی ہوتے ہیں ہاں کھانے پہ یعنی کھانے پینے کا شوق ہے محافل میں تو ایک سسٹم چلتا ہے مگر وہ عام روٹین میں اکثر ہم کھانے پینے کٹھا چلتا ہے ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پہ نیاب کام نظر آتا ہے تو اس وجہ سے وہ مجھے کافی پسند بھی ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا ورک کر رہے ہیں اور آپ سے بڑا پیار ہے اکثر فون کالز پہ ہمارا اکثر رابطہ رہتا رہتا ہے آگے آزم قادری آپ کہہ رہے تھے آزم قادری سے میرا کافی درینہ تعلق ہے اور بچپن سے ہمارا الحمدللہ ایک ریلیشن ہے ایزی بردرز ہم سایہ بھی ہے اور آزم سے مجھے کافی پیار بھی ہے بہت اچھا دل کا بھی اچھا بند ہے اور شکیر اشرف صاحب کیا بات ہے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا آپ نے بھی ہمیشہ نیاب کام کی ہیں بہت اچھا آپ نے کام کرتے ہیں اور وہ چاہے محفل کی پرفومنس ہو چاہے سٹوڈیو کی ریکارڈنگ ہو آپ اچھا کام کرتے ہیں ان کے علاوہ آپ نے کو نام عمران یوب عمران یوب بھی میرا بھائی ہے اور کافی ہمارا کافی درینہ تعلق تو ہے ان سے مگر یہ ہے کہ جس طرح آزم وہ زیادہ پرانا ہے تو یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سپیس ہے عمران یوب بہت اچھا آپ پڑھنے والے سنا خان ہے بہت اچھا بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ تو سیم کیونکہ استادوں سیم سیم استادوں کے درہا آپ پڑھتے ہیں تو کافی اچھے سنا خان بھی ہیں اور اچھے دوست بھی ہیں اچھے بھائی بھی ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو ہم سب بھائی ہیں یہ سارا پیار سرکار کے ذکر کی صدقے ہیں تو اس پیار کو سلامتہ قیامت رکھے حسام رضوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے آپ اتنی سخت سردی میں آپ سفر کر کے شیخ پورا سے لہور آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی آپ خود ایک اچھے کمپیر ہیں اچھے نکابہ میں آپ کا شمار و طائف تخاریزی صاحب الحمدللہ دنیا ان کو جانتی ہے تو آپ ان کے شغید رشید بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور جو ہماری جتنے بھی برادرز ہیں اور جو ویورز دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے ناظرین آپ نے دیکھا دی مارے ساتھ ملک پاکستان کے نام آج کے پروگرام کا وقت ادھر ہی ختم ہوتا ہے اپنے میزبان محمد حسام حسانی زبی کو اعزت دیجئے گا اللہ حافظ